شاہ نواز جدون صاحب کہ میں نے تو ایک تو آمریکی سازش کو بھی اس کے معاملے کو بھی انہوں نے جو ہے نا دور ہو چکے ہیں اس معاملے سے بھی ابھی دور ہو چکے ہیں آرمی چیف جو بنے کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں امریکی سازش پہ خان صاحب نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں ان سے دور ہو چکا ہوں خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ تقریباً چہ ساتھ میں نہیں ہوئے اور وہ سازش ہوئے لیکن ہمیں آگے دیکھنا ہے تو اب جو یہاں اندرونی سازشیں ہو رہی ہیں یہ تو امریکہ تو نہیں کر رہی نا کہ خان صاحب پہ جو عملہ ہوا ہے یا دوسری یہ تو اندرونی وہ ہے تو امریکی اس پہ جو خان صاحب نے کہا تھا کہ اس وقت کہ جو رہی ناڈیو نے وہ کیا تھا جو سازش کی تھی تو وہ تو خان صاحب اس پہ آج بھی قائم ہے وہ بیان جو فانینسلی ٹائمز کو دیا تھا وہ ایک ایٹ پہ موجود ہیں کہ ہمیں آگے دیکھنا ہے ظاہر ہے ہمیں کسی ملک کے ساتھ ان کےشور سے ہمارے موقف یہی ہے خان صاحب کی موقف ہے کہ ہم کسی ملک کے خلاف نہیں ہیں لیکن ہم ظاہر ہے کہ وہ ہمارے ملک میں متخلط کرتے ہیں اور ہمیں غلام سمجھتے ہیں تو ہم تو ہر ملک کے ساتھ برابری کے سطح پر تعلقات چاہتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آرمی چیپ کا تو ہمارا ڈے ونس یہ تک کہ میرٹ پر ہونا چاہیے خان صاحب یہ کہہ رہا تھا کہ میرٹ پر ہونا چاہیے تو بالکل اگر میرٹ پر آتے تو ہم بالکل ویلکم کھائیں گے صحیح آپ ٹھیک ہے آپ نے میرٹ اور آپ کو پتہ ہے آج پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ معاملہ اب ختم ہو چکا ہے آمری کی سازش کا کیونکہ یہ خان صاحب نے میڈیا کے لوگوں سے انکر سے جرنلس سے ان کی ایک کمیونکیشن ہوئی انہوں نے یہ بات وہاں کی ایک تو یہ بات دوسری بات یہ ہے کہ کل سے آپ کو خود بتائے کہ خان صاحب جس کے اوپر ایک بڑا بڑا گصے میں کہہ رہے تھے میں ہمیں کوٹ بھی جاؤں گا عدالتیں بھی جاؤں گا نیجی ٹی وی کے خلاف بھی جاؤں گا جنہوں نے جس کو بٹھا کے جو ہے نا توشا خانہ کی گھڑیاں جس طرح بیچی گئیں انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ رابطہ کیا شہزاد اکبر نے کیا اس سے پہلے جو مجھے دینی آئے وہ فراغوگی صاحب آئی اس کے اوپر بھی خان صاحب نے کہا کہ میں تو ضرور جاؤں گا اور انہوں نے کہا میں نے چیزیں بیچی ہیں اسلام آباد میں کیا کہیں گے دیکھیں میر صاحب یہ تو ایک پری پلین کے پید ایک نیجی ٹی وی تقریباً عرصے سے ہمارے خلاف وہ پروپیگنڈا کر رہا ہے ہمارے خلاف لگے ہوئے ہیں بلکل وہ پارٹی بنا ہوا ہے پی ٹی آئی کے اگینسٹ پارٹی بنا ہوا ہے ایسے ایسے لوگوں کو لاکے ٹی وی پہ بٹھا دیتے ہیں کہ جن کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتے ابھی یہ کوئی روکڑی صاحب پی ٹی آئی میں چوبیس پچیس سال میر صاحب مجھے ہو گئے سمجھو میں فاؤنڈر ممبر ہوں میں نے فرس ٹیم یہ خورم روکڑی کا نام سنائے تو بات ہی کہ ایسے لوگوں کو لاکے پی ٹی آئی کو بدنام کرنے کیلئے خان صاحب کا کریکٹر اسنسنیشن کرنے کیلئے ایسے لوگوں کو یہ جان بوجھ کے اور ایک سادش کے پہر ایک پلاننگ کے پہر یہ ایک نیجی ٹی وی اور وہ اخبار وہ ہمارے خلاف لگے ہوئے ہیں دوسری بات ہی کہ میر صاحب دیکھیں گھڑی کا جو کہہ رہے ہیں تو یہ تو جہاں گھر پڑا گوگی نے یا کسی نے بیچا ہو یا وہ تو ظاہر ہے آج کل تو میر صاحب اگر آپ صدر کی مارکیٹ میں بھی چلے جائے تو سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے ہیں سب کچھ وہ ریکارڈ مل جاتا ہے تو اس دکان سے دوبائی میں یا جہاں بھی ہوگے تو وہاں تو ریکارڈ ہوگا جو بندہ بیچنے آیا ہوگا تو وہ تو بندہ خود جو کل انہوں نے ٹی وی پہ بٹایا وہ تو وانٹڈ ہے بلکل ان کے تو ورنڈ جاری ہوئے ہیں تو مثلا میں کیا بولوں اس کے بارے میں وہ تو پورا ریکارڈ پہ موجود ہے صحیح سر آپ کو خود پتائے کہ ایک ملک اندر جو ہے ایک افرا تفرید تو ہے اب لانگ مارچ کا بھی پتا نہیں چل رہا کہ خان صاحب کا مستقبل اس کے اوپر ہے لانگ مارچ ہے خان صاحب نے اس سے پہلے کہی دیا آپ کو خود پتائے آپ کی نظر سے گدرا کہ ہم تحریک انصاب ایک سال کے لیے الیکشن کے لیے انتظار کرنے کے لیے تیار ہے کب پہنچے گا کب پروگرام ہوگا کب جلسہ ہوگا کیونکہ آپ کے دوست ہمارے دوست ملک اندر آپ کے اپنے ورکرز بھی ہم سے پوچھتے ہیں آپ سے پوچھتے ہیں کہ کس دن پروگرام ہوگا کس دن ہم اسلام آباد جائیں گے کس دن ہم اسلام آباد بیٹھیں گے دیکھیں میر صاحب خان صاحب نے جو ایک سال کا ایک سی نہیں خان صاحب نے کہا ہے کہ جب سال بعد بھی الیکشن ہو تو پی ٹی اے انشاءاللہ ون کرے گی خان صاحب کے مین جو کہنے کا مقصد تھا کہ اگر آپ ایک سال رات بھی کرو گے اگر آپ ان کے ذہنوں بھی یہ ہے کہ پی ٹی اے کی پپلریٹی بہت زیادہ ہے اگر ہم جلسی الیکشن کرائیں گے تو پی ٹی اے کو عمران خان صاحب کو ٹو ترڈ میجارٹی مل جائے گی تو خان صاحب نے اس کے تناظر میں کہا تھا کہ اگر آپ ایک سال بعد بھی الیکشن کرو گے تو بھی انشاءاللہ ٹو ترڈ میجارٹی پی ٹی اے کی ہوگی اور خان صاحب اس ملکہ وزیراعظم ہوگا دوسری بات یہ کہ انشاءاللہ بلانگ مارک تو ہمارے سٹارڈ ہے اور خان صاحب ابھی پنڈی میں انشاءاللہ وہاں جوائن کریں گے لیکن دکٹروں نے بھی خان صاحب کو کہیں کیونکہ ان کی جو زہم ہیں وہ ابھی تک اس کو کوئی ٹائم دیا ہے میرے خواہد سے کوئی دس بارہ دن اور خان صاحب کو کہیں کہ دس بارہ دن بعد آپ سفر کے قابل ہو سکیں گے تو وہ ظاہر ہے اس کو بھی دیکھنا ہے پہلے تو یہ لوگ اتنا پروپیگنڈا کر رہے تھے ایسے لوگ مظلہ نہیں ہے کہ میں پیپس پارٹی پہ رہا ہوں چلو مسلم لیگ نون رانہ سناولہ یا دوسری کرتے تھے ان سے تو کوئی بیس ہونی ہے لیکن مسلم لیگ نون پیپس پارٹی بھی یہ پروپیگنڈے کر رہے تھے کہ بھئی یہ گولی نہیں لگی علانکہ وہ اس کرائسس سے گزر چکے ہیں پیپس پارٹی والے شہید محترمہ بینظیر بٹو کا انسیجن ان کے سامنے ہیں تو ایک پارٹی سربرا اور ایک جو میں سمجھتا ہوں کہ کروڑوں لوگوں کی دل کی دھڑکانے اور اس کے بارے میں اسے بیانات پیپس پارٹی کو زیب نہیں دے بڑی مہنوانی محترم دیناب شاہ نواز جدون صاحب کا پوائنٹ آف یو آگیا جوائن کیا سینئر اینما سینئر شہازم بلچستان عمامی پارٹی جا سینیٹر این محترم دیناب سینیٹر دنیش کمار موسیٰنگرن سانیت سینیٹر دنیش کمار موسیٰنگرن سینیٹر دنیش کمار موسیٰنگرن سینیٹر دنیش کمار موسیٰنگرن دنیش کمار موسیٰنگرن سینیٹر دنیش کمار موسیٰنگرن دنیش کنیش اینل احلیتี references یہ تک کہیں نہ کہیں جو ٹیبل ٹاک سے حل گڑے ہونے تاہاں کچھ لیاں کو دس ہوتا تھا خان صاحب جی بھی جے کا باڈی لینگویج یا انہی تکاریر میں بڑا واضح فرق نظر تو چھے اور منجو یہ تجدیوہ تاہاں کے کچھ لیاں میں یہ پتو پیجی میں دھوتا ہے ٹیبل ٹاک جے لائے راضی تھی ویاں اور ٹیبل ٹاک جے تھروی مثلا جا حل تھیں دا تاہاں چاہا تھا تاہاں لانگ مارج پوچھ دی کو نا کچھ ایڈی شئیوں کہیں ویندی ہو جائے موی عمران خان بھی راضی ہو جائے حکومت بھی راضی ہو جائے ایک کوشش کئی پہی ہو جائے ایرے حلکہ نہیں جائے اسلامباد میں تھا یہاں تھا کہ بھی یہ اتھرو گنوں سنگونا ہے تو کوشش کئی پہی ہو جائے مویدے پیمانے تھے سنجید گینجے حوالے تھا اور ماتھے لگے تو انہی میں جینے چونان کنگ میکر زرداری صحابہ شاید انہیوں ودو کردار تھے اور شاید اگر وہ اچھے تھے انہی شہین تھے کہ مسئلہ یہ حل تھے تو جی سگن ماتھے یہ رومی دیکھے حکومت صرفوں میں بیانات اور اہدوں بھی بیانات لگن تھا اور سوانی کیبنے جی اسپیشل اچانک میٹنگ کال کئی ہوئیا تو ماتھے لگے تو کرونا ہو جانا ہے باوجود بھی اگر وزیراعظم صاحب یا گھرائیہ تک کا نکاشہ ہے ایڈیا ہے جی کا مفاہمانہ سیاسد طرف ونیتی پہ ہوں کی آبی خبرات زیادہ ہی صاحب اسلام آباد میں پھگا ہے جی آپ ماتھ آنکے وہ ہی چوار تو تک یا کا نکاشہ ہے ایڈی جی کا مکھیں ہی امید لگے تھی کون کون کا نکا بینن طرفوں ایڈی سیچویشن تھی تکہ بینن طرف پنجو ون ون پوزیشن ہو جے کچھ ریلیف پی ٹی آئی کے دنوں کچھ گورنمنٹ پانجا مطالبات منائیں دی تھی تو سا کہ ہاں نے ملو پہ ایڈو ماحول ماں کے نظر تو اچھے پی ٹی آئی جا دوستہ بھی ایسا ملانتا پیا گورنمنٹ میں تا ملانتا ہی نہ ہونا تب ماں کے یہ ہو جکے بینن طرن دیاں جی حالات میں لگے تو پہ تکا نکاش مفاہمت جی طرف ونیتی بھائی ملانتا جو عمران خانے کے کڑو فیس سیونگ پہ عمران خان جی کو آما پبلک دسی تا دسو تو ماں جی کو ہے کری آئے بلکل اور ماں ہکریش ہیں تا تا ان کے واضح کہاں تا ہنہ ٹیم بھی اونا جو عمران خان جو بیانی ہو باقیت جیسا عوام میں مقبول تو تھے میں جو تو تعلق پی ٹی ایسا نہ آئے مانتا حکومت جو حصوں آیا پر یہ انہی کے حقیقت کے نظر انداز نہ تھو کہہ ونی سگے اور یہ شئے گورنمنٹ کے بھی پتوات جیتروں اگر یہ مزید ہلند ہو تیتری ہونے پاپولیٹی ودنی انہی علاہ شاید سی تو سگے کہنہ کے جائیں تے اینڈ اچھی مشید سر ایکڑو وہ مسلوہ آئے تاں کے پانہ خبرات موجود ہے کہ کولیشن گورنمنٹ آئے انہ کے ودے میں وہ چیلنج جے کو آئے وہ میشید جو حق بیگ آل تا الیکشن میں تمام گھٹ ٹائم پیو انہوں نے کہا گھر میں بھی تھی سکے تھی کچھ مہینہ یہ چانسز میں آئے اور سخت فیصلہ بھی کرنا ہے گورنمنٹ کے جہیں فیصلن کہا گورنمنٹ لوائے تھی جو سخت فیصلہ کندہ انہیں جو تمام گھڑوں نقصان تھی نوپی پلس پارٹی نون لیگ جو جو جی یو آئی ایف جو ایم کیو جو سفنی کے اتنے بھی گورنمنٹ مشکل صورتحال میں آئے بلکل میرے تانیگال سامان متفق آیا تانیسو اگر یہ نیکس بجٹ ہی لو وہ تاں سمجھو تو بجٹ چلائے تاں کے ترقیاتی فنڈلائیں زیرو پرسنٹ آنگی ملان اگر یہ گورنمنٹ موجودہ انہیں شرط و شرائط عمل درامند کریتی انہیں مہنگائی لیتی انہیں مہنگائی جو توفان مدینی لگے تو گورنمنٹ یہ سوچے تھی کوئی بھی اچھے بھرپور طریقے پنجن سال میں فیصلہ کرے باقی اگر فلوک کو فیصل ہو گورنمنٹ اگر ایو کئو آئی ایف جی کو گائی لائن انہیں عمل کہیں تو مہنگائی نچانان اپنے تابوت پر کھونک نا بڑی مہربانی دنش کمار صاحب تاں ٹائم لینو انہیں اجاز